بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں امام ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کو کچھ اہم واقعہ بتاؤں گی ایک موچی اور امام ابو حنیفہ کا ایک موچی امام ابو حنیفہ کا پڑوسی تھا وہ دن بھر اپنی جھپڑی کے دروازے پر بیٹھا اور جوتے بناتا اور شان کو شراب پی کر رات بھر ادھم مچاتا اور فہش کانے گاتا رہتا دوسری طرف امام ابو حنیفہ اپنے مکان کے ایک گوشے میں رات بھر دنیا مافیا سے بے خبر یاد الہی میں بہب رہتے اور عبادت کرتے رہتے عبادت کے دوران پڑوسی کا شور ان کے کانوں تک پہنچتا مگر امام کی تیوری پر کبھی بھی بل نہ آتا ایک رات امام ابو حنیفہ کو موچی کی آواز نہیں آئی وہ رات بھر بظاہر تو سکون سے عبادت کرتے رہے لیکن ان کے دل کو چین نہ تھا صبح ہوتے ہی انہوں نے پڑوسیوں سے پوجھ گش کی تو پتا چلا کہ پولس شرابی موچی کو رات بھر شو شرابہ اور غلغ پارہ کرنے اور دوسروں کے نیند میں مخل ہونے کے الزام میں پکڑ کے لے گئی ہے ان دنوں کی بات ہے جب خلیفہ منصور اسلامی سلسنت کے سربراہ تھے اگرچہ خلیفہ منصور بہت بڑے حکمران تھے لیکن امام ابو حنیفہ نے کبھی ان کی دہلیس پر قدم تک نہیں رکھا تھا خود خلیفہ ہی کبھی کبھی امام کے دروازے پر آتے تھے پڑوسی کو چھڑوانے کے لئے امام ابو حنیفہ پہلی مرتبہ خلیفہ کے دربار میں پہنچے دربار میں سب لوگ امام کو دیکھتے ہی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے خلیفہ نے آگے بھڑ کر ان کا استقبال کیا انہیں احترام سے تخت پر بٹھایا اور خود ان کے سامنے معدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے اور بہشہ نے پوچھا امام آپ کو کیا کام ہے امام نے کہا امیر المؤمنین پولس نے میری پڑوسی کو گرفتار کر کے بند کر دیا ہے میں اسے رہا کر دینے کیلئے گزارش لے کر آیا ہوں خلیفہ نے کچھ دیر تک سوچا اور پھر فرمایا نہایت مسررت کا موقع ہے کہ آپ دربار میں تشریف لائے ہیں میں آج جیل کے تمام قیدیوں کی رہائی کا حکم سناتا ہوں اس دن کے بعد سے جو ہیں امام کے پڑوسی نے شراب کو چھوا تک نہیں ایک اور واقعہ میں آپ کو چھوٹا سا بیان کرتی ہوں حضور داتا گنج پاک شرفی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب کشپ الموجوب میں فرماتے ہیں میں دوران سیاحت ملک شام میں موزین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال حبشی کے روزے پر میں گیا تو وہاں پہ جب میری آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے خواب میں آ اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں مکہ شہر میں موجود ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بزرگ ہیں جو کہ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکل بچے کی طرح آغوش میں لیے ہوئے ہیں پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موجزانہ شان اور علم نبوت سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص امام ابو حنیفہ ہے تمہارے شہر والوں کے امام ہے سبحان اللہ کتنا بڑا ان کا مقام ہے کتنا بڑا ان کے شان ہے تو ناظرین ہمیں بھی ان کے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہم پڑوسیوں سے تنگ بھی ہو رہے ہیں تو ہم برداشت کر لیں کیا پتہ اس کو خود احساس ہو جائے تو آپ مجھے امید ہے کہ آج آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور بھی اچھی سے اچھی اور نئی اور انفرومیٹی ویڈیوز ملتی رہیں جزاک اللہ خیرن پھر کسی اور نیکس ویڈیو میں ملیں گے کسی اور نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ جزاک اللہ خیرن